ایک آدمی نکھا کا ارادہ کیا دوسری نکھا کا ارادہ کیا یہ اب یہ ہم راہ کرے لگے بی بی سے بولا بی بولے ٹھیک ہے یہ تو ارمون جیہ کر رہا لڑکی بھی دیکھ لیا باتچیت فینل کر لیا اب جمعیرات کے دن تھا اب بات پکی ہو گئی کل جمعہ پڑھیں گے جمعہ کے بعد نکاح ہم کر لیں گے لڑکی والا سے بات کر لیا بولا ٹھیک ہے سب تیاری ہے رات میں بی بی کیا کی کھانا بنائی اس کی کھانا کھلا کے پیرہات ڈادی سو گیا ای دو دن تک نہیں اٹھا سو کر جب دو دن کے بعد اس کی آنکھ کھولی تو جلدی اٹھا بات روم گیا وہاں سے نکلا کپڑا پڑھنیا تو بی 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 بولی کہ کہاں جے جا تو بی بی لی جو مانے جی اینا اتوار جی ایج اتوار جی جو مانے جی جے ارادات اور دلوم چھن نکالی دھا اگر نئے نکالوا تھی ایرم کو سولیون کی قیام تیمتے اٹھوا ہے بولا نئے نئے اس کو نشے کی ٹیبلیٹ کھلا دی دی بی بی دو دن تک سوتے رہو ایک آدمی راستے میں چل دا تھا ٹھوکر لگی ٹھوکر لگی راستے میں ٹھوکر لگی جھوک کر دیکھا اولڈ پلڈ کر دیکھا تو یہ کھوپڑی نظر آئی سوچنے لگے کہ وہی کھوپڑی ہے آدمی کو مرے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گیا ہوں گے یہ کھوپڑی تو غور سے دیکھا تو اس میں کچھ تحریر تھا کچھ لکھا ہوا تھا کچھ لکھا ہوا تھا کھوپڑی میں پڑھا لکھا آدمی تھا پڑھا اس کھوپڑی میں لکھا ہوا تھا کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے یہ آدمی سوچنے لگا کہ اللہ اب باقی کیا ہے موت آئی مر گیا کئی سال گزر گئے اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہوگا اب باقی کیا ہے بولا اس کو آزمانہ ہوگا کہ اکھر اس کا باقی کیا ہے رومال میں لپیٹا گھر لے کر آیا علماری کھولا علماری میں رکھ دیا صبح دوپر شام تین ٹیم علماری کھولتا تھا رومال سے کھوپڑی نکال کے دیکھتا تھے کبھی کچھ ہوا ایک نہیں ہوا چار پانچ دن جب ہو گیا تو اس کی بیوی کو شک ہو گیا یہ علماری میں کیا رکھا ہے چکیس علماری کھولتا ہے تالہ بند کر دیتا ہے کچھ دیکھتا ہے تالہ بند کر کے چابی اپنے پوکٹ میں رکھتا ہے دیکھنا ہوگا یہ علماری میں رکھا کیا ہے کھانا کھا کے یہ سویا بیوی سوچی بڑا اچھا موقع ہے چابی نکال کے رکھ لیں یہ سو کر اٹھے کپڑا پہنے بازار چلے گئے بیوی سوچی کی بہت اچھا موقع علماری کھولی دیکھیں کہا رومال رومال میں کچھ ہے رومال کھولی دیکھیں کھوپڑی تو اس کی بیویو یہ جادو سکھائی ہمراہ بھگاوی لی جادو سکھائی سمسان گھاٹا کھوپڑی اٹھا گان کیسے بیوی اس کی کیا اس کھوپڑی کو لی اوکھلی میں ڈالی اوکھلی میں ڈال کے دے سمات دے سمات دے سمات اتنا سمات ماری بھوسا بنا دیا لے آگے بگلے میں تالاب تالاب میں پھیک دیا یہ بیچارے شام کو جب بازار سے آئے چاوپڑی ڈونڈے چاوپڑی نہیں بیوی سے پوچھے چاوپڑی دے کیا بولا ہاں چاوپڑی رکھلو جنلا چاوپڑی لی علماری کھولا نہ رومال ہے نہ کھوپڑی ہے تو پیچھے سے بیوی جواب دیتی ہے کی چاوپڑی کھوپڑی خودکی جادو سکھے جلال ہے ہمرا بھگاوی لی بولے نئی اللہ کے بندی جادو نہیں سکھ رہے تھی وہ کھوپڑی کیا کیے تو بیوی بولی کہ وہ کرتا ہم وہ حالت کر لی اس کی وہاں جانتی بولا کی کر لیں وہاں بتا دے ہم وہاں جاننا چاہا کی کر لیں دے بولا اکھریم راکھی کتنا سمات مان لی کی بھوسا بنے کے لیے تالابوں میں پھیکی دے لی بولے بس سمجھے گی رہا یہاں گروہ پانکی چھلی لے جو انسان جیسا کرے گا وہیسا پائے گا بھلا کرو بھلا کرو برا ملے ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دجھے ہاتھ سے پاؤ گے دجھے ہاتھ سے پاؤ گے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤ گے کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتا ہوگے ورنہ کل پچھتا ہوگے یہ دنیا یہ دنیا آنی جانی ہے ایک دن سب مٹ جائے گا تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے کیڑا مکوڑا کھائے گا کیڑا مکوڑا کھائے گا چھل پو دھی نہ کرو کسی سے چھل پو دھی نہ کرو کسی سے کانٹے میں فس جاؤ گے کیا لے کر کے آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤ گے کیا لے کر کے جاؤ گے جاؤں میں جماعت پہنچی تو رات میں گشت کرنے کے لئے جماعت نکلی مغرب بات تو لوگوں کو تشکیل کرتے ہوئے ایک دروازے پہ پہنچے بوڑے میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے سلام دعا ہوئے تو امیر صاحب نے کہا کہ حضرت ہم لوگ جماعتی لوگ ہیں بہت دور سے آئے ہیں تھوڑا مزید چلتے نماز پڑھیں آپ نماز شروع کریں بولا بابو سب کچھ بولا ہمیں کرکتا ہے یاد جہاں نہ ماننے پڑھو رہاں بولا کہہ نہ ماننے پڑھو رہاں بولا بابو جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی گھٹنا میرے گھر میں ہو جاتا ہے کتنا نہیں بولا چھوڑو اس کے دماغ خراب ہو اس کا بیٹا نکلا اس کا نوجوان بیٹا نکلا بولا کہ آپ نہیں جائے بیٹے کو بھی دو بیٹا کو سمجھیں بیٹا چلو جماعت آئی گیا لڑکا تیار ہو گیا چلا گیا لڑکا اب جب وہاں پہشاہ کی نماز کے بعد جماعت بیٹھی لوگ سمجھانے لگے کھانا آ گیا کھانا کھایا تو سوچا اگر رات ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا یہی پر سو جاؤ فجر پڑھ کے گھر چلے جانا اعتفاق کی بعد لڑکا وہیں رگ گیا آہا اچانک آدھی ریاض کے بعد اس کے باپ کی تبیت خراب ہو بودھے نہیں آگے سینے میں درد ہوا اور دیکھتے دیکھتے یہ گھنٹاümüz کرندر میں انتقال کر گیا اب خبر آئی اس کے بیٹے کو مسجد میں اے اے اس کی ماں روتے ہو گی آئی کہے بیٹا جلی چلے تیار نماز پڑھ لے باپ تو مر لو آب اچھے بیٹا آگیا یہ تو اللہ کی شان ہے موت حیات کس کی ہاتھ میں ہے موت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزا چکھنا ہے پھر تم سب کو میرے پاس آنا اللہ نے کہا تم سب کو میرے پاس آنا اب باپ کا انتقال ہوگی لوگوں نے سمجھائے کہ ایسی بات نہ سوچو ایمان خراب ہو جائے گا مسلمان ہو کر ایسی بات سوچتے ہو تجویز و تقفیر کا کام کر دیا گا دفن کر دیا گیا اب نوجوان بیٹا گھر میں بیٹا اس کی ماں دوسرے کیاں کام کرتی تھی بیچاری لاتی تھی اپنے کھاتی بیٹے کو بھی کھلاتی ایک دن ماں بولی بیٹا تو جوان بیٹا ہے ہم بڑا آدمی ہو کر کام کریں گے ایسا کرو تو مزدوری کر تو اس کا بیٹا بولا کہ نہیں ہم سے مزدوری اس دن نہیں ہوگا اب دو چار پانچ دن گزرا تو اس کی ماں بگڑ گئی کہ کب تک تم کو نوجوان بیٹا کو بیٹا کھلاتے رہیں گے تم اگر کام نہیں کرو گے تمہارا کل سے کھانا پن ہے گھر میں ہم نہیں کھلا پائیں تو اس کا بیٹا بولا کہ ہمارا کھانا پن کری دیوئے بابا کہلو نہیں اب لوٹا اٹھے وہ وجو بنے وہ اب وجو بنائیں جہاں مسجد کلا آپ تورے باریش وہ کہتے ہیں میں بولی نہیں بیٹا تیرنے جو تیک گھریں برہا ہمیں کام کری کو تورا کھلا دو اللہ حکبر کبیرہ کس اللہ کا گھر ہے کس اللہ کا گھر بندہ ہے اور خوربان جاؤ اور میں اللہ کی شان کیا بتاؤں میرے اللہ کی شان کیا ہے میرے اللہ کی طاقت کیا ہے میرے رب کی مہربانیاں کیا ہے اور خوربان جاؤ مرگی کا بچہ لیجی آ مرگی انڈا دیتی ہے انڈے میں بائیس دن بیٹھتی ہے کتنے دن مرگی بائیس دن میں بچہ اٹھاتی ہے بائیس دن میں تحقیقی بات ہے آپ آزمان لیجیے گا بائیس دن وہ انڈے کو سیبتی ہے اب جیسی مرگی کا ٹائم پورا ہو گیا کہ بچہ نکلنے والا ہے آپ آزمائیے گا یہاں مرگی کی اتھری ہے اسی کے بغل میں تھوڑا سا کنکر لیجیے گا کنکر آپ ڈال دیئے گا چھوٹا چھوٹا کنکر لیجیے گا ڈال دیئے گا آپ اسی کے بغل میں آپ تھوڑا چاوال لیجیے گا ڈال دیئے گا بچہ انڈے سے نکلا اب بتا نہیں یہ مرگی کے بچے کا باپ کون ہے پتہ لگتے ہیں مرگی کے بچے کا باپوں کو پتہ لگیجی اب کتنا باپ جگہ رہے ہیں پتہ لگتے ہیں اب اس بچے اللہ کی میرے اللہ کی شان دیکھیں میرے اللہ کی قدرت دیکھو میرے اللہ کی طاقت کو دیکھو وہ بچہ جیسے ہی انڈا سے نکلا بھوگ لگی ہے ادھر کنکر پڑا ہے ادھر چاول پڑا ہے وہ بچہ کنکر میں مو نہیں ڈالتا ہے چاول میں مو ڈالتا ہے وہ بچہ کو کس نے بتایا کہ تیرے غزہ تیرا کھوڑا کنکر نہیں ہے چاول ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے یہ میرے اللہ کی شان ہے یہ میرے اللہ کی طاقت ہے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے اسی اللہ کا یہ گھر بندہ ہے یہ گھر بندہ ہے یہ مسجد ہے مسجد اللہ کا گھر ہے حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو بنا کر وضو بنا کر جب مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہو جاتا ہے صرف سبار اللہ ملوم آجا